سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں ویورس آج فر سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک نسکہ ایسا بتانے والا ہوگی جو انتہائی آپ کی بہت ساری بیماریوں پر کام کرے گا اور بہت ساری بیماریوں کو آپ کی ختم کرے گا لیکن اس کو سستہ سمجھ کے نظر انداز نہ کیجئے گا ویورس نسکہ تو بہت سستہ ہے لیکن یہ ہمارے باڈی میں جانے کے بعد جسم میں جانے کے بعد میں پیٹ میں اترنے کے بعد میں یہ انتہائی ہمارے لئے فائدہ من ثابت ہوتا ہے اور بہت ہی آسان ہے آپ کے ایک تو گھر پہ مل جائے گا یا آپ کے کچن میں موجود مل جائے گا لیکن اگرچہ آپ کے کچن میں موجود نہ ہو تو دس سے بیس روپے کا یہ خرید کر لے کر آئے تو ویورس آج ہم جو بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے اس نسکے کے فائدے سن لیتے ہیں اور یہ نسکہ آپ کو کیسے بنانا ہے تو اس کو آپ کو بنانا ہی نہیں ہے بلکہ خرید کرلا کے صاف کر لینا ہے اور صاف کر کے تھوڑا ہلکا طوے پر سیکھ لیں تو ہم جو بات کرنے والے ہیں ویورس یہ ہے اجوائن کے بارے میں کہ اجوائن ہمارے صحت کے لیے کتنا فائدے من ہے تو ویورس اس کے کچھ فوائد سن لیتے ہیں اس کے بینیفٹ سن لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کا لینے کا طریقہ بتاؤں گا جو کہ آپ کے بڑے سے لے کے چھوٹے بچوں تک کے فائدے من ہی فائدے من ثابت ہوتا ہے تو ویورس یہ پیٹ کی بیماری کے لیے انتہائی فائدے من ہے پیٹ میں اگرچہ درد ہوتا ہے تو اس کی ایک چھوٹ کی بگڑ چبائے آپ ننگل لیں تو اس سے آپ کو پیٹ کے درد میں راحت ملے گی اگرچہ آپ کو نزلہ زخام ہے تو اس کا آپ ایک چمچ کا ایک کو پانی میں جوشاندہ بنا کر پی سکتے ہیں یہ آپ کے نزلہ اور زخام کے لیے بھی بہت فائدے من ہے اگرچہ آپ کو پرانی فیور ہے وہ نکل نہیں رہی ہے تو آپ روزانہ اجوائن کھانے کا معمول بنائے انشاءاللہ آپ فیور سے محفوظ رہیں گے پھر اس کے بعد میں اگرچہ آپ کے میدے میں تیزابیت اگرچہ بڑھ جاتی ہے ایسیڈ آپ کا جسم زیادہ آپ کا بوڈی زیادہ بناتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی کھانا کھانے کے فوراں بعد اب ایک چھٹکی اجوائن کا استعمال کر لیا کریں اس کے مسحسل سے استعمال سے آپ کی تیزابیت والی بھی پرابلم ٹھیک ہوگی گردے اور مسانہ کی پتری گردے اور مسانہ کی پتری میں بھی اس کا بہت اچھا رول ہے یہ اہم کردار ادا کرتا ہے اجوائن اجوائن آپ کو اگرچہ گردے اور مسانہ میں پتری ہے تو آپ روزانہ سوتے سمئے ایک چھٹکی یا دو چھٹکی اجوائن فاک لیا کریں اس پر پانی پیلے ایسا مسسل استعمال کرنے سے آپ کی پتری کو یہ ٹوڑنے کا کام کرتا ہے جو گردی اور مسانہ کے اندر تیار ہوتی ہے کسی کے ساتھ ساتھ موٹاپا اگرچہ آپ کو ہے تو ویورز ویٹ لوس اگرچہ آپ کو کرنا ہے آپ کا زیادہ وزن بڑھ چکا ہے اور گباری کی طرح آپ کا پیٹ ہو چکا ہے تو آپ روزانہ جو ہے تو رات میں ایک چمچ اجوائن کو ایک کو پانی میں بھگو کر رکھیں صبح میں اس کو بوائل کر لیں اور ناشتے کے بعد میں اس کو پی لیا کریں اس کو اجوائن کو چھان کر علائدہ کر کے ویورز اگرچہ آپ کو حازمے کی خرابی ہے آپ کھانا کھاتے آپ کو بدحضمی ہو جاتی ہے یا ایسی کوئی آئلی چیز آپ کھا لیتے ہیں یا ایسی کوئی بیسن میدے والی چیز کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے کبزیت ہوتی ہے آپ کو زیادہ تر اس کی پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کھانا کھانے کے بعد میں ایک چھوائن اور ایک چھوٹکی ہینگ ملا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کا نظام حازم بھی ٹھیک چلے گا اسی کے ساتھ اگرچہ آپ کی پورانی گھٹیا کا روگ ہے جوڑوں میں درد ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ جو ہے تو اجوائن کو میتھی دانا کے ساتھ میں استعمال کر کے ایک چمچ اس کا صفب صبح شام کھانا کھانے کے بعد میں نیم گرم پانی کے ساتھ میں لے سکتے ہیں اگرچہ گرمیوں کا موسم ہے تو آپ سادھے پانی کے ساتھ میں لے ہیں ویورز اس کا اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ آپ کے پیٹ میں بار بار گیس بنتی ہے تو آپ اجوائن زیرہ اور سونٹ کا پاورڈر اور اس میں ایک چھوٹکی ہینگ یہ آپ کو اجوائن زیرہ اور سونٹ کا پاورڈر یہ آپ کو کتنا کتنا لینا ہے آدھا آدھا چمچ لینا ہے اس کا صفب بنا کر رکھ لیں اور جب بھی آپ کو گیس کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ رات میں سونے سے پہلے آپ اس کو آدھا چمچ لے لیا کریں گرم پانی سے تو یہ آپ کو کھل کر صبح میں آپ فریج بھی ہوگے آپ جب صبح کا کھانا کھائیں گے تو آپ کو گیس نہیں بنے گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو احتیاط کرنا ضروری ہے اگر اچھے پرانی قبضیت ہے تو اس کا علاج آپ سب سے پہلے پیٹ ساف کرنے کی دوائی لے کے کریں تو انشاءاللہ آپ بالکل ایک دم فری رہیں گے تو اتنے فائدے ہیں اجوائن کے لیکن ہم اجوائن کو جو ہے تو نظرانداز کر دیتے ہیں اجوائن کو ہماری غزہ کا ہم ایک حصہ نہیں بناتے ہیں لیکن اگر اچھے اتنے فائدے آپ سن لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اجوائن کا ضرور استعمال کریں گے اور انشاءاللہ فائدہ آپ ہی کا ہوگا وی برز تو بنائیے استعمال کریں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے دیسی نسکے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ